تو دوستو جلدی سے اس کا مٹسائیکل کا ویل بند کرتے ہیں تو وہ برکشو کی پلیٹ دو تو اس کے دوستو میں نے یہاں ویل کے پر میں نے ریکمار مار دیا ہے ٹھیک ہو گیا اور برکشو بھی میں نے اس کے نام ریکمار کے ساتھ میں نے ساپ کر دیا تاکہ اس کے پر جو پلین پلین ہوئے تھے وہ سارا پلیننگ ماری جو جگہ آتی نہ وہ میں نے ختم کر دیا سپرنگوں کے پر میں نے گریز بھیل کیسی لگا دیا ہے تو یہ کام آپ جب بھی ویل کھولیں تو یہ کام آپ لازمی کر دیا کریں تو ایسے کر کے ہم نے برکشو کی پلیٹ لگانی ہے یہ برکشو کی پلیٹ ماری لگ گیا ہے اور وہاں سے اب اس کو یہاں پر ہم سمپل آرام سکونس ایسے کر کے ویل کو فٹ کریں گے اور دوستو یہاں پر جب بھی آپ اس کا ویل کھولیں تو یہ ایکسل کے اوپر آپ نے لازمی آئل لگا دینا ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پر آئل لگا دیئے کیونکہ پہلے جب میں اس کو کھولا تھا بلکل ہشک تھا اور مشکل سے کھولا تھا آئل لگانے سے یہ کہ جب آپ دوبارہ اس کو کھولنا پڑے گا تو آپ کو بلکل ایزی لی کھول جائے گا اور یہ زنگ ہوگی ابھی نہیں لگتا ہے تو میں نے آئل اس کے پر لگا دیئے اب دوستو ہم نے اس کو بند کر رہا ہے تو بند بہت کسانی سے ہو جاتا ہے مشکل نہیں ہے ایسے کر کے آپ نے ویل کو پکڑنا ہے ایسے آپ نے اس کو ویل کو اندر لے کے جانا اور یہاں پر آپ نے اس آپ کو ویل کے اندر بٹھا دینا ہے ایسے کر کے اس کو پکڑھاتے ہیں اس کو گماتے ہیں تھوڑا سا یہ ہمارا یہاں پر پیار کے بٹھا گیا آپ نے اکٹر کو دکلنے آگ اس طرف ٹھیک ہے میں نے اتنا کچھ بٹھا گئے یہاں تک برکشو کی پلیٹ تک میں اس کو لے کے آگئے 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 ہیں اس کو گوڑ لگاتے ہیں ہم سیدھا کرتے ہیں یہاں پر اچھڑی ماری سیدھی ہو چکی ہے یہاں پر یہ گوڑ لگاتے ہیں ٹھیک ہے یہ گوڑ ایسے کر کے ہم نے لگانی ہے ہاں پر یہ گوڑ لگا کے پھر ایکسل کو ہم تکلیں گے وہاں سے یہاں سے ایکسل سامنے آئے گا یہ ایکسل مار رہا ہے یہاں سے باہر آگئے سب سے پہلے ہم نے اس کا بند کرنے کے درانسل سے پہلے ہم نے پٹی کا بوڑ لگا دینا ٹھیک ہے پٹی کا بوڑ لگاتے ہیں ایسے کر کے پٹی اپور رکھتے ہیں اس کے آگے ہم نے اس کا نٹ کھولا تھا چودہ نمبر کا پلاس واشل بھی تھی ایک یہ دونہ ہم لگا دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہو گئے چودہ نمبر کے پانے کے ساتھ سکوٹائر کرتے ہیں ہٹائٹ ہو گئے جی اور اس کے اندر ہم لاغ لگا دیتے ہیں کیونکہ اس جگہ نہ لاغ لازمی لگا دیا کرنے بڑا ضروری ہوتا ہے یہ کھل جانا تو بڑا مشکل ہوتی ہے اور حادثہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کے بائق میں یہ لاغ ویرہ نہیں لگا ہو چھوٹا سا تو لاغ لازمی لگائیں ٹھیک ہے یہ کام ہو گئے بھی ہم نے اس کے بریک لگانی ہے تو یہ چھوٹی سی گھوٹ ہوتی ہے گھوٹ ہم بریک کے بیک سائٹ پہ یہاں پہ لگائیں گے ورم میں ٹھیک ہے یہ لگا دی یہاں سے ہم نے اس کو لیور کو پیچھے کھینچ دیں اور آگے سلکا سا بریک کو پرس کرنے تاکہ ہمارا یہاں پہ اس کے اندر راڑ ورم کے اندر چلا جائے ٹھیک ہے ایسے ورم کو آپ نے دباہ کی اس کے پیچھے آپ نے چودہ نمبر کا نٹ لگا دینے یہ بریک کو میں نے اکسیل کا نٹ ہوتا ہے یہ بریک ہم نے اس کا ایکسل کا نٹ ہوتا ہے، اس کا نٹ ہوتا ہے سترہ نمبر کا وہاں لگا دینے یہ بریک ایکسل کا نٹ ہوتا ہے اس کا نٹ کرنے پر ہم نے سپشلی بریک دبوا دینے اس سے ہی ہوتا ہے کہ پھر ہمارے بریک چھو گیا رہا ہے صحیح ایڈیس ہو جاتے ہیں تو پریشانی نہیں ہوتی تو ویل کو میں گمازت ہوں ایسے کر کے بریک دبائیں بریک ہم نے دبا دیئے اب یہاں سے سترہ کی چاہ بھی لگا دے تو دوسری طرف چودہ پندرہ کا پانہ لگتا ہے بیشک آپ یہاں سے اس کو ٹائٹ کر دیں بیشک یہاں سے ٹائٹ کریں بیشک دوسری طرف سے ٹائٹ کریں اس کو آپ نشے طریقے سے ٹائٹ کر دیں پھر میں آپ کو اس کو گمہا کے بھی چیک کر رہا ہوں پہلے بھی آپ نے اس میں ببلنگ دیکھتی تھی ابھی بھی آپ اس کی ببلنگ دیکھ لیجئے گا چوٹ دبرے ٹھیک ہے دوستو یہ ہمارا بھائی کیاں سے بلکل ریڈی ہے یہ جو کہ ابھی میں آپ کو اس کی ببلنگ چک کر دیں پہلے بھی آپ نے دیکھتی تھی میں hole جو میں ویڈیو بنی مینشن possessions ہوا ele ابھی میں آپ کو چک کر رہا تو ہمارالا ٹائر ببلنک رہا ہے کی نہیں ٹھیک ہے پہلے والی ویڈیو باپر ٹائٹ کروںelin 성bs وہ یعنی کر رہی that وہ بھی آپے شامید وہ بھی آپ دیکھیں اور اس بھی میجھ کے آ ساتھ بھی جھناو گے اہلیے دیکھیں ابھی ہمارا کئی اوپر نیچے نہیں ہو رہا پہلے ہمارا ٹائر ایسے ہو رہا تھا ایسے ہو رہا تھا اپنے ویڈیو میں ویڈیو بھی چل رہی ہوگی ساتھ منشن ہو رہی ہوگی آپ کو نظر آ رہا ہوگا ابھی ہماری بلکل ببلنگ اتم ہوگی ہے اور ابھی یہاں سے ہمارا جو ٹائر ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائر کی جو لائن ہے نا یہ بلکل ہمارا ریم کے ساتھ برابر ہے کسی جگہ سے اوپر ہی کسی جگہ سے نیچی نہیں ہے یہ ٹائر کی جو لائن ہوتی ہے نا یہ دیکھیں بلکل ہماری ساری جگہ سے ایک گیسی ہے ٹھیک کہ کہیں سے ہماری لائن اندر نہیں ہے ٹائر بلکل مطلب ریم کے اوپر صحیح اچھے طریقے سے بیٹھا ہوا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں دوستو یہی پہ احتام کرتا ہوں تو اگر آپ کا بائیک کوئی سوزوکی سوزوکی کا بائیک ہو گیا یا وی آر ہو گیا یا اما کے بھی آج کل آ رہے ہیں لائے ریم والے ٹھیک ہے ان کا اگر ویل ببلنگ کرتا ہے تو دوستو وجوہات میں نے آپ کو بتا دیا یہ بلکل انتہائیہ سان طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک کرنے کا تو اس ویڈیو کو دوستو میں یہ پہ احتام کرتا ہوں ویڈیو کا آپ کو پسند آئیے اس ویڈیو کا لائک کر دیں چینل پہ اگر فرسٹ ہے میں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں اپنا خیار رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا اجازت دیں اللہ حافظ